تو بھی ہمیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں آپ سج کے علاوہ کبھی کچھ کیسے ہی نہیں ہیں عزیزوں ساری ساری سے آدم و حالم میں میرا رسول ہے کہ جس کے لیے اگر قرآن کی ایک آیت میں اس کی صداقت میں نہ ہوتی اور راوی کی ایک روایت میں اس کی دواہی میں نہ ہوتی تو پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا یہ ایس کی شملہ کابی تھا کہ اچھا اگر تم نے اس وقت یہ اطلاع کر لیا کہ بہار کے دعون کے پیچھے پوری توجہ ایک لکھر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے میرے کہنے پر تم نے اقرار کر لیا اور اس کے بعد تم بہار کے دعون کے پیچھے گئے اور وہاں تمہیں وہ لکھر نظر نہ آیا پوری توجہ دوستو پورے اثرے کا حاصل تو پھر میرے متعلق چار رائے قائم کرو گے سارے کبارانِ مکہ اور سردالہ نے قریش کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے ہم کافر ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں اگر ہمیں بہار کے دعون کے نشکر نظر نہیں بھی آیا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے کوسن کہتا ہے بلن نا وہ تو یہ کہ یہ سلام کیا کرو سلافتِ خونِ ابو طالب کو سلام کیا کرو سلافتِ خونِ ابو طالب کو سلام کیا کرو سلافتِ خونِ ابو طالب کو کہ جس نے ابو سفیان کو آپ نے مرے کل کی تقریب ذہن میں نہیں رکھی ورنہ اس وزنے کو آسان سے جانا شاہیے تھا میں نے ریویٹ کیا ہے گرشتہ تقریب سے اس جملے کو اگر آپ سمجھو فرمالے ہیں ایزان مکرم کہ وہ تو یہ کہیے کہ آرے ہیں ابو طالب کا خون ورنہ یہ سفیان کو چلتے نبوت کے لیے اب پتہ چلا اب کم اصطر سفیان سے سپرلیٹیو دگری کے لیے حدیث تراشی گئی ہے نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہو کہ سلافات ہے جنا ابو طالب نے یہاں تو بند بان دیا ورنہ مسئلہ دوسری یہی تھا روپیگنڈا تو یہی تھا بات تو جہیں تا گانی تھی لیکن سلافات خون ابو طالب نے صداقت خون ابو طالب نے جورت خون ابو طالب نے ابو سفیانی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا وہاں بیٹے نے خاک میں ملایا اللہ بات محمد علیہ آئیے جو میں نے کلس کیا تھا وہاں بصیرت علی نے ان منصوبوں کو خاک میں ملایا علی کی بصیرت نے ورنہ اسلام تو وہیں ختم ہو گیا تھا اسلام تو منزل ابل ہی پر ختم ہو گیا تھا اگر علی خاندان ابو سفیان کے چہرے سے نقاب اتار کر یہ جملہ نہ کہتے ہیں مجھے حکومت کا لالت دینے آیا ہے مجھے سواروں کا لالت دینے آیا ہے مجھے پیادوں کا لالت دینے آیا ہے کہ حکومت غیر خاندان میں جا رہی ہے اسلام خطرے میں ہے تجھے اسلام سے کب سے محبت ہو گئی یہ جملہ تھا نہیں جو میں نے خلص کیا تھا تجھے اسلام سے کب سے محبت ہو گئی دوستو یہاں جب ہی تو میں کہتا ہوں جی چاہتا میں کیا کروں میری مجبوری ہے علی علی کہنا اس لیے کہ علی تج کردار ہی ایسا ہے کہ خود و خود چی چاہتا ہے کہ قربان ہو جائیں اسلام پر علی کا تصہیرت میں ٹھوہا ہوا جملہ تو دیکھیں کہ ایک جملے میں پورے خاندان کا پسے منظر بھی بتا دیا پتے مکہ کی حیثیت بھی واضح کر دی یہ کہتا ہے ابو سبیان تجھے کب سے اسلام سے محبت ہو گئی میرا اسلام سے یعنی اب راوی اس گھر میں پناہ مل گئی تھی اس گھر کو امان قرار دے دیا تھا حضیدان محصبی پناہ لے لے گا اس کو بھی پناہ مل جائے گی یہ عظمت پیغمبر تھی ابو سبیان کا مند کے گھر میں بھی ہوگا اسے بھی پناہ رہے سمجھو ہے سلوان سے اس مسئلے پر ایک مرحلے میں اور سمجھو اگر تمام تو میں سمجھو گا کہ یہ ہماری لو دل کی محلت بصور ہو جائے گی اور وہ یہ کہ یہ انسان اتنا خودغرض ہوتا ہے اور یہ حوثِ اقتدار انسان کو ضلط و رسوائی کے ایسے گھرے میں لے جاتی ہے کہ جہاں سے طویل لمبی لمبی رسیاں ڈال کر بھی لوگ نکالنا چاہیں تو انسان اس گھرے سے باہر آ نہیں سکتا اس گھرے سے باہر آ نہیں سکتا لیکن حوثِ اقتدار میں مبتلا وہی لوگ ہوں گے جن کی پیدائش میں کوئی عزت نہ ہو پتہ نہیں ہے آپ یہ زملے کو فالو کریں گے یا نہیں جن کی پیدائش میں کوئی عزت نہ ہو جن کی تخلیق میں کوئی عزت نہ ہو ہمیشہ پوری تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ جائیے غدیر چلے کر کربلا تک یہی بات تشکر پاک میں صبح میاد کرنا تھا اور بحمود نزی صاحب سے یہی بات میں گفتگو ہو رہی تھی کہ پوری تاریخ اسلام کا اگر آپ تجزیہ کریں گے بعد پیغمبر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غدیر سے لے کر کربلا تک جتنے حافظے ہوئے ہیں ماں سسینگھ کا حادثہ ہوا ماں جمل کا حادثہ ہوا ماں جناب رسول کو چھوڑنے کا حادثہ ہوا کام خوابیدی کے دھر پر رکلیاں لانے کا حادثہ ہوا خواب دوسرے بڑے بڑے قیامت سے واقعات ہوئے جو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن کربلا تک میں ساری بات جمٹ کر آ جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ باد رسول سارا وہی دھرانہ پرسر اقتدار لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو گھرانہ بھدر میں بھی علی کے مقابلے پر آیا تھا اوہد میں بھی علی کے مقابلے پر آیا تھا خیبر میں بھی علی کے مقابلے پر آیا تھا خندق میں بھی علی کے مقابلے پر آیا تھا اور بھدر و عوض و خیبر و خندق میں علی نے ان کے بذرگوں کو مارا تھا ان کے بذرگوں کو مارا تھا ان کے بتوں کو توڑا تھا اس لیے کسی غلام کو گورنر بنا دیا گیا کسی غلامزادے کو وادی مکہ بنا دیا گیا یعنی باد پیغمبر عالم ایسے اُلٹ کر رہ گیا کہ بنی حاشم تو دور کی بات ہے اب بنی حاشم تو بہت بڑی بات ہے لوگ غلاموں کی غلامی پر آمادہ ہو گئے تو جہاں سے اتنے پرس ہو جائیں کہ لوگ غلاموں کی غلامی پر آمادہ ہو جائیں وہاں غدیر کہاں نظر آئے گی سلامات ہے جناح پرس ہو جائیں اتنے کم ہو جائیں ذہنی اعتبار سے اتنے دیوالیاں ہو جائیں کہ غلاموں کی غلامی کرنا قبول کر لیں جہاں خود ذہنی پر پر اتنے پرس ہو جائیں کہ غلاموں کی غلامی کرنا قبول کر لیں لیکن سرداروں کے آتانے پر آنا قبول نہ کریں جو حسد میں بھی سردار ہوں نصد میں بھی سر سرواز دیجنہ بہمدار بس یہ ہے وہ سفشان کے پورے خاندان کا پس مندر کہ اس نے مسلمان ذہن کو اتنا زنگالود کر دیا تھا اس کے شیشہ دل پر اتنی دبیس تہیں جہا دی تھی اسلام اور رسول اسلام اور رسول کی حمایت کرنے والے خاندان ابو سالس کے خلاف اتنی دبیس تہیں جہا دی تھی کہ لوگوں نے سیکھ کر لیا تھا کہ غلاموں کی غلامی کر لیں گے مگر علی کے دروازے پر نہیں آئیں گے یہ الگ بات ہے حدیدان محترم کہ علی تھیرا جو علی علی تھیرا جو پہنیان علی کسی کے آنے نہ آنے کا محتاج تو تھا نہیں اس لیے تو پیغمبر کہ گئے تھے کہ مستلو علی ان کا مستلو قعبہ علی کی مثال قعبہ کی مثال ہے قعبہ علی جیسا تو علی کو دفون کر کسی کے پاس جانا نہیں تھا اس لیے کہ علی قعبہ جیسا تھا قعبہ علی جیسا قعبہ بی تار قعبہ بی تاہر قعبہ بی تیب قعبہ بی حادی قعبہ بی رہبر علی بھی رہبر کعبہ بھی معصوم نے بنایا علی کی پرورش بھی خاتم النبی جیم نے کی کعبے پر بھی رخ کرنا عبادت علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت کعبے کے مقابلے میں بھی چھوٹے کعبے اجماع کی دنیا پر بنائے گئے علی کے مقابلے میں بھی چھوٹے لوگ علی کے مقابلے میں بھی چھوٹے لوگ اجماع کی بنیاد پر بڑھائے گئے کعبہ بھی تاکیزہ ہاتھوں میں پروان کہا کعبہ بھی خود چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا کعبہ بھی ہلاکت سے بچاتا ہے اور آج کا تاریخی جملہ کعبے پر بھی نظر کرنا عبادہ علی کے جہرے پر بھی نظر کرنا عبادہ جو کعبے سے وہ پھرائے وہ بھی کافر جو علی سے وہ پھرائے وہ بھی بچے ہیں بلند آواز سے آخر یادی تار بلند ترین سلوات بھی محمد و حلی محمد اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت بلند میار سے آپ نے اس منزل گفتگو پر توجہ فرمائی ہم انشاءاللہ رات میں علم حسن میں حسن کریں گے باقیش کی تفصیل لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں عدیدان مطرم کہ جو کیا خوصورت شر مجھے یاد آیا پھر مرا خوصورت شر ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ایک عالم کا اہل سنت بہت خوش عقیدہ ہوتا ہے اس لیے کہ کم از کم کوئی مذہب تو رکھتے ہیں یہ جو کم بخت لا مذہب قسم کے بے کڑی اور بے جوڑ کے لوگ ہیں جن کے شجرے کی نہ لڑیاں ملتی ہیں نہ کڑیاں ملتی ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں اہل سنت بھائی تو ہمارے ساتھ تابع کرتے ہیں ہمارے ساتھ شریک ہے ہماری مجلسوں میں شریک ہمارے ماتم میں شریک ہمارے جلوسوں میں شریک ہماری نظر و نیاز میں شریک ہماری کیا ان کی بھی تو ہے یہ بھی تو جانتے ہیں کہ حسین کون تھا انہیں بھی تو پتا ہے کہ حسین کس کا نواسہ تھا یہ بھی تو جانتے ہیں حسین کس کا بیٹا تھا انہیں بھی تو پتا ہے کہ حسین کا باپ کون تھا انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یزید کا باپ کون تھا انہیں یہ بھی پتا ہے کہ حسین کا دادا کون تھا انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یزید کا دادا کون تھا یہ بھی جانتے ہیں کہ حسین کی دادی کون تھی انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یزید کی داد دھروا سے جنا یہ تاریخ سے آگا ہے یہ تاریخ سے آگا ہے اہمارے اہل سنت بھائیوں کی تاریخ دوستو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا دوستو ہمارا کوئی حرف ان کی طرف نہیں کوئی روح ان کی طرف نہیں اس کی دلیلیں تو یہ ہے کہ شہر بر میں جہاں جہاں مجھ سے ہو رہی ہے بلا اختلاف مذہب و مذہب بلا اختلاف مذہب و فابستگی یہ سیاست سب کے ساتھ حسینی بنے ہوئے ہیں میں تو یہاں دروازوں سے نکلتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں آتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں چاہتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سننی ہے ارے سب نے ایک ہی نباس پیرا ہوا ہے اور وہ نباس یہ ہے کہ حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہے یا زیدیت کے پرچم کو جھگانا ہے تو اگر حسینیت کے پرچم کو بلند کرنے کے نام ایمان ہے تو پھر سب صاحب ایمان ہے ہماری مجلسوں میں ہمارے جلوسوں میں شہر بھر میں ہماری جہاں جہاں آزا خانے ہیں ہر ہر مقام پر ہمارے تمام اہلِ سنت بھائی نوجوان دوست تمام وابستگیوں سے بالتر ہو کر صرف علاقوں میں مجلسوں میں جلوسوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جو جنیل القضر خدمات انجام دے رہے ہیں ہم احسان شناس لوگ ہیں احسان فراموش قوم نہیں ہیں ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم منبر پر منافقت کے حادی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا تو سارا جھگڑا ہی یہ ہے کہ منبر پر منافقت کو آنا ہی نہیں چاہیے دھلواتے ہیں محمد آلِ محمد پر جھگڑا ہی ہیں اس لیے یہ احسان شناسی ہمیں آلِ محمد کے دربازے سے گرسے میں ملی ہے یہاں ہماری جمن پھلائے ہلے بیٹ یہاں ہونے والی ساری مجالیت یہاں نکلنے والے سارے جلوس کے انتظامات کے لیے ہمارے سارے دوستوں نے جس انداز سے ہمارے ساتھ تابع کیا ہے ہم ان کا شکریہ آدھا کر کے ان کے سواب میں تو کمی نہیں کرنا چاہتے لیکن اتنی بات تو ضرور کہیں گے کہ جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی پورے شہر کراچی میں ہم نعوان قائم کرنے کے لیے کمیٹیاں بھرائی گئیں حزینی پروانوں نے بلا اختلاف مذہب ملنا جس طرح سے ان مجلسوں کو ان جلوسوں کو وقار دیا اور جذیبیت کے تمام تر منصوبوں کو خواق سے ملایا اس کی جدہ یقیناً انہیں اجلاح کی بارگاہ سے ان کی ساتھ نیجت کے مطابق ملے گی ہمیں علم ہے کہ یہاں سلزاد اس علاقے میں یہ علاقہ وہ ہے جو مومنین کی بہت بڑی بستی ہے ماشاءاللہ سلزاد یہاں سنانی مجانس بھی ہوتی ہے مردانی مجانس بھی ہوتی ہے جلوس بھی نکلتے ہیں علم بھی نکلتے ہیں لیکن نہایت قرآن طریقے سے ہماری اس علاقے کے کونسٹر بھائی بہت نائقے تحسین ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر اس علاقے میں ام قائم کرنے کے لئے اپنے فلوورس کو اپنے نوجوانوں کو ہدایتیں جاری کی اور پورے علاقے میں ام قائم رہا جہاں بھی یہ کوششیں کی گئی ہیں وہاں وہاں ان کا شکریہ آدھا کرنا ہمارا حق بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے لیکن جو اس لیے کہ حسین لائن اپ گیورکیشن ہے حسینیت اور جدیدیت کے درمیان اسلام اور کفر کے درمیان یہ ایک عباس کا پتہ ہی تو ہے اسی سے تو پتہ چلتا ہے کلمہ پڑھنے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ابو سفیان کا ماننے والا ہے یہ ابو سالس کا ماننے والا ہے سواجو 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 حلوات پیجے نا بہا ہمارے دکھر آئے سواجو ان کا اپنے علاقے کے کنسر جاوید آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں انجومن کی جانس سے کہ جنہوں نے احتمام دیا کہ علاقے میں امن و امان قائم رہے اس لیے کہ یہی سے پتہ چلتا ہے جاد رکھو دوستو ایک جملہ مجھے اور سرور کہنے دو یہ علم جو ہے نا یہ پہچان ہے مومن اور منافقی آپ سمجھو ذرا ساگر فتمالیں تو میں اس منظمون کا ایسنا کن جملہ بولنا چاہتا ہوں اس لیے فضائل تفصیل میں جانے کا دن نہیں ہے لیکن نتیجہ دینے کا دن ضرور ہے کہ پورے آٹھ دن کے دفعو کا کوئی نتیجہ تو آپ کی خدمت تپیش کر دیا جائے ازان مصرم وہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو علم رسول نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکم کے تحت رجل کو عطا کیا تھا عورت کو نہیں سلامہ دے جو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ بہت سمجھو رجل کو عطا کیا تھا لَوْتِيَنَّرْ لَا يَسَانْ لَدَنْ رجلًا کردارًا جو میدان میں جمعے وہی مرد ہے اور جمعے بھی اس وقت نہیں جب اچھے حالات ہو اس وقت کسی کا میدان میں جمنا کوئی کماز نہیں ہے جب چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہو اس کے بعد اگر کوئی میدان میں جمعے اسے حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد کہنا ہے جو آپ نے محمد والے محمد صاحب چاروں طرف سے کہ پوری تاریخ اسلام کا خلاصہ صرف یہ ہے اس شہر پر آپ توجہ فرمائیں کہ اسلام چاہے عشیر سے شروع کرو اسلام چاہے عشیر سے شروع کرو خدیر سے شروع کرو جنادہ رسول سے شروع کرو احراق باب فاطمہ سے شروع کرو علی کے گلے کی رسکی سے شروع کرو مطالبہ بیعت سے شروع کرو علی کے انکار تک لاؤ علی کے انکار سے شروع کرو مہاجر و انسار کی بحث تک لاؤ سلاوات سینہ محمد عارب میں سمری دے رہا ہوں یہ تھا وہ جملہ بہت توجہ دوستو اس بحث تک ملاو مہاجر و انسار کی بحث تک بھی آپ اندازہ تو فرمائیے نا دوستو لوگوں نے حوث اقتدار میں اس حق تک اپنے آپ کو طبولیا تھا کہ غلاموں کی گورنری قبول کرنی تھی مگر نہ کسی مہاجر کو کوئی عہدہ دینے کو تیار تھے نہ کسی انسار کو اندازہ فرمائی بھی آپ غلاموں کی گورنریہ قبولتی ہے غلاموں کی سربڑائی ہے یہ تاریخ ہے یہ سربڑائی قبول کرنے کی مضموم اور شرمندہ حرکتیں تو عمد سے سرزد کرائی ہے خاندان بنی عبیہ نے لیکن کسی مہاجر و انسار کے درمیان کوئی بڑا عوضہ تصویز اس لیے نہیں کیا گیا بنی حاکم کو تو کیا دیتے ہاں ہاں سوجھو 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 دیکھیں یہ تاریخ کا اہم سرین موڑ ہے جس پر میں اپنے نوجوان دوستوں کو اب متوجہ کرنا چاہتا ہوں بنی حاشم کو تو کیا دیتے خود انسار کو بھی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے حالانکہ پیمانہ وہی رکھا انسار کو مسترد جس دلیل سے کیا ہے اسی دلیل پر تو کیا آپ بڑے بہت سوجھو آپ بڑے میمان نواز ہیں آپ نے بڑی ہماری خدمت کی ہے آپ نے اجتدا میں بڑا ہمارا ساتھ دیا ہم بے گھر تھے ہمیں گھر دیا ہم ہجرت کر کے آئے تھے آپ نے ہمیں رہنے کو گھر دیا روٹی تھی مکان دیئے اس چین کا تصور دیا ہمیں ساتھ رکھا ہمیں حوصلہ دیا ہم لٹے بڑے تھے یہ ساری باتیں کہیں لیکن اجتدا نے مصرم اس کے باردود بھی ایک للم ہے کے لیے کوئی عوضہ اور مرتبہ انہیں کو تیار نہیں تھے انسار کو چوں اس لیے کہ ابو سفیانی دیا تکا نقطہ نگاہ یہی تھا کہ اگر ایک دن کے لیے بھی کسی آلہ خاندان میں حکومت و امارت چلی گئی تو پھر آلہ سے آلہ کی طرف جائے گی اتنا سے یدید کی طرف نہیں ہائے 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 سلوات میں نے محمد آلہ محمد صاحب اگر آبادی بھی ہیں ایک فیصلہ کن شیر کہہ دیا ہے دوستو اور دیکھیں یہ ہمارے لسلت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ سینے پہ سینے پہ ہوا دسکے کھڑے رہتے ہیں میں سبھی تقریب میں کوئی ایسا ہلکا شیر استعمال نہیں کرتا جو جس پر میں خود بھی داد نہ دے سکتا اور میرا دوستو شیر گوئی اچھا خانتا ہے خود اچھا شائر نہ ہوں یہ الگ بات ہے لیکن اچھا شیر سمجھتا ضرور اس لیے آپ توجہ فرمائیں سو سے مصرے پر بات پوری تاریخ کی ہے اگر اس شیر میں یہ تاریخ نہ ہوتی تو خدا کی قسم کسی کا بھی شیر ہوتا میں نہ پرتا مگر میں اپنے پوری آج کی مجلس کا سارا خلاصہ ان چار مصروں میں سمجھتا ہوں جو ہمارے اہلے سنت بھائی نے دیا کہ سینے پہ ہوادش کے کھڑے رہتے ہیں طوفانِ مظالم سے لڑے رہتے ہیں طوفانِ مظالم سے لڑے رہتے ہیں شبیر کی توقیر مٹانے والوں جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی دار پوری طاقت ہے زینب کے اقبال کی آخری رات ہے آج تک سب مطمئن ہیں آج گھر آباد ہے فاصمہ کا لیکن کل جس وقت یہ سورج دوب رہا ہوگا نا اس وقت خیموں میں آگ لگ رہی ہوگی سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوگی آج تو یہ روشنیاں بھی ہیں یہ فرش بھی ہیں یہ ممبر بھی ہیں لیکن کل کا شرمندہ سورج جب زینب سے گھبرا کر زینب سے شرما کر مغرب کے گوشے میں مجھ چھپائے گا تو اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ تلو ہو اس لیے کہ کل کی سیاد رکھو نہیں تھا سال کے تین سو پیسر دنوں میں کسی شام کا نام شامِ غریبہ غریب سے غریب گھر میں بھی جہاں باقے پڑھ رہے ہو وہاں بھی شامِ غریبہ نہیں ہوتی اللہ جانے فاطمہ کا گھر کس طرح ہو جانا گیا کہ کل کی شام کو شامِ غریبہ کہو گے اور کل انشاءاللہ آپ آئیں گے المحسن میں ہی ایک سارے تاعت بجے میں تفصیل سے پرسا دوں گا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کس کس طرح سے اجاڑا ہے فاطمہ زہرہ کو کس کس طرح سے اجاڑا ہے مگر ایک بات قدر مسترک ہے دوستو کہ کربلا میں جب چادریں چھننا شروع ہوئی ہے تو جس بی بی کے سر سے بھی چادر چھنی ہے کسی بی بی نے کسی کو نہیں پکارا ہر بی بی نے ایک ہی آواز دی اب باب میری چادر جس بچے کے تماچہ لگا کسی بچے نے کسی اور کو نہیں پکارا ایک ہی جملہ کہا یا چاپا اللہ جانے اب باب گھر بر کا آسرا تھا آج نہ محرم ہے جی بھر کے رولو عزادارو بچے تو اگلے براز ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے مجھے نہیں پتا مجھے اپنا عزادارو جو شام غریبہ آتی ہے ہمارے دھر میں اندھیرہ ہو جاتا ہے نا ہم خواہ پر بیٹھ جاتے ہیں نا دھر میں اندھیرہ ہو جاتا ہے نا ہاں یعظر زہدی نے کسی کا شیر سنایا تھا کیا قیامت کا شیر ہے کہ آگئی شام غریبہ لٹ گیا زہرہ کا گھر رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر عزادارو کسی اپنا بھرا گھر دیکھ کر کسی اپنا بھرا گھر دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی لیکن عزادارو شام غریبہ میں بھرا ہوا گھر کاتنے کو دورتا ہے جب یہ تصبر آتا ہے نا کہ اجر گئی بطور کی بیٹیاں آج تو لا محرم ہے نا آج تو خیمے پر عباس کا پہلا ہے حلی اکبر کے ہم ہمیں ہیں کاسن کی سلوار کی گوجے ہیں انہوں محمد کے قیقے ہیں شہیدوں کی تقبیر کی آوازیں ہیں سیدانیہ مطمئن ہیں ہمارے پردوں کے وارث موجود ہیں عزادارو یہ شام دھلی جیسے ہی یہ سورج دوبے گا شبِ آشون شروع ہو جائے گی میں آپ سے ہر سال کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہی شبِ آشون شروع ہو ایک دوسرے کو سلام کرنا بند کر دیا کرو مصابہ کرنا بند کر دیا کرو کوئی دوست ملے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو جزاک اللہ آج تمام رات ہمارے عزا خانے کھلے رہیں گے آج ہر عزا خانہ کھلا رہے گا آج کسی عزا خانے کا دروازہ مجلس کے بعد بھی بند نہیں ہوتا عباس کے علم سجے رہتے ہیں تمام رات پاتمی انجمنے ہائے حسین ہائے عباس لنگے پاؤں سر برہنا سا برہنا واہ غریبا سینہ سان ماتم تمام رات ہوگا ہماری مائے بہنیں آج ننگے پاؤں ایک ایک عزا خانے میں جائیں گی چرار جلائیں گی شمیں جلائیں گی حسین کا ماتم کریں گی یہ آج ہماری درگاہیں بند کیوں نہیں ہوتی اور ساری رات سیدانیا اور مومنات اتنی بڑی تعداد میں کیوں آتی ہیں اس لیے انہیں پتا ہے کہ اللہ جانے کب اور کس وقت فاطمہ سہرا کسی عزا خانے میں آگا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بھئی کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے کیا ماتم کر رہے ہیں وہ مولا سلامت رکھے بھائی نواب بھائی شمشیر بھائی مذہب تقیر رضی صاحب اللہ صاحب آپ بھائیوں کو سلامت رکھے آپ کی عجبہن کے بچوں کو سلامت رکھے کتنی قیامت کی مجلس ہو رہی ہے لو ایک جملہ مجھ سے سن لو حرزا خانے میں حاضری دینا آج سونا نہیں میرے نوجوانوں میرے نوجوانوں آج سونا بھی نہیں آج حسنا بھی نہیں آج مسکرانا بھی نہیں اس لیے کہ آج کی رات قیامت کی رات ہے آج کی رات قیامت کی رات ہے جیسے ہی یہ سورج جبانہ حسین نے عباس کو بھلایا عباس جی مولا ادھر آؤ آؤ خیموں کا جائزہ تو لیں عباس جی مولا آؤ آؤ آج خیموں کا جائزہ تو لیں صبح فیصلے کا دن ہے دیکھیں تو صحیح میری مابینے سنیں یہ جملہ دیکھیں تو صحیح کہ ہماری ماں دیکھیں تو صحیح کہ ہماری سیدانیاں اور ہماری شہزادیوں کے حوصلوں کا عالم شاہ ہے وہ اپنی قربانیاں کیسے تیار کر رہی ہیں آہستہ آہستہ عباس کو لے کر حسین ایک ایک شہدانی کے خیمے پر گئے کسی خیمے کے قریب جا کر دیکھا کہ ام فرواں قاسد کی بیوہ اپنے لار کے چہرے کے سامنے چرار جلائے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے قاسد صبح قربانیوں کا دن ہے دیکھ مجھے شرمندہ نہ کرنا اکبر سے پہلے اگر تُو نے جان نہ دی میں فاطمہ سے شرمندہ ہو جاؤں گی جزاق اللہ بھائی کیا پرسا ہو رہا ہے دیکھیں نا یہ حق ہے رونے کا یہ حق ہے ماتم کا کر انشاءاللہ شاہ میں غریبانے عرض کروں گا آپ کے حل محسن میں بس یہ جملہ ضرور سنویں دوسرے خیمے میں حسین پہنچے دوسرے خیمے میں پہنچے سنیں گے آپ؟ دوسرے خیمے میں پہنچے دیکھا دیکھا علی کی بیٹی ابھی کچھ مجھے پڑھنا ہے ابھی رونے کے لیے کچھ کہنا ہے اچھارہ بھائیوں کی بہن ہے زینب جس کی چادر سنی ہے تم رو یا نہ رو یہ زینب کی چادر ہے جس نے کربلا سے شام تک عباس کے سر کو نو مرتبہ نیزے سے گرایا جہاں زینب کی سر کی طرف کسی کی نظر اٹھتی تھی عباس کا سر میتے سے زدین پہ آگر دادا سہرا آئے پردادا ہاں 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 آخری رات ہے روتے جاؤ مجھے بھی مصائف سے عشق ہے مولا تمہیں سلامت رکھے کیا تاریخی مجلس ہو رہی ہے یہی مصائف کا حق ہے عزیزوں زینب کے خیمے کے قریب گئے جا کر دیکھا زینب بیٹھی ہوئی ہے اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ رہی ہیں عونو محمد تم جعفرِ تیار کے نواس پوتے ہو حیدرِ قرار کے نواسے ہو دیکھو باپ کی طرف سے بھی شجاہ ہو ماں کی طرف سے بھی بہادر ہو کمسن ہو تو کیا ہوا صبح کو ایسے لڑنا ایسے لڑنا زینب پہ رہی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے لڑنا عونو محمد کہ باپ دادا کی جنگ دادا ہو جائے اس استاذ کمر جلالزی نے بیت کہی ایسے لڑنا ایسے لڑنا کہ کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے ایسے لڑنا کوئی چراغ جلالے کو شام میں نہ رہے کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے زینب کے تیور جب کچھ اور تھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی انہوں محمد یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے چسم پہ کوئی خراش بھی آگئی تو دودھ نہیں بخشوں گی اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے چسم پہ کوئی خراش بھی آگئی تو دودھ نہیں بخشوں گی حضر داروحانو محمد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ماں جڑا صبح آشور تو ہونے دیں اگر ثابت نہ کر دیں کہ ہم جعفر کے لال ہیں علی کے لال ہیں زینب کے بیٹے ہیں سب تو بیٹا مانو گی نا مرحبہ کہہ کے پیار کر رہی ہے حضر داروں ایسے میں ابباس نے کہا مولا حسین ہاں ابباس مولا آخری خیمے سے کل سوم کے لونے کی آواز آ رہی ہے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے دو بات دو نہ روکو آخری جملا بھائی اب آسو نہ روکو آسو نہ روکو دیکھو تم سمجھ گئے ہو مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب جسے جو دعا مانگنی ہے جو مانگو گے مل جائے گا حسین کہتے ہیں ہاں ابباس کل سوم کے جہمے سے رونے کی آواز تو دانک میں آسو نہیں ہے ابباس کی زندگی میں اور کوئی بہم رو لے اس کی آنکھ میں آسو آگا ہے ابباس نے دو میں کل سوم کے پھر اوپر آزر کر گا شہدہ بھی ابھی تو ابباس زندہ ہے ہاتھ چھوڑ ہو رہی ہے جناب امید کل سوم کہتی ہے ابباس اپنی کم نصیبی پھر ہو رہی ہوں ارے نہ رو ہوں تو اور کیا کروں صبح قربانیوں کا دل ہے زینب اپنی قربانی بھائی پر دے گی لیلہ اپنا اکبر دے گی رباس جھولے جیس گھر کو لے آئے گی ہائے محفظ نصیب امید کل سوم میرے کو یعنید میرے کو یعنید نہیں جسے میں قربان کرتی ابباس میں تیرے قربان مولا ابباس نے تنوار بیان سے نکالی سہدادی امید کل سوم کے قدموں میں رکھ کر کہا شہدادی بس کیا سنوے ہم آتن نہیں کرتے حضرہ رو شہدادی بس اتنی سی بات پر رو رہی ہو شہدادی غم نہ کرو سب اپنی اپنی قربانیاں دیں گے ابباس تیری قربانی ہوگا ابباس تیری قربانی ہوگا حضرہ رو قیامت کی رات ہے آخری سلام بھیجو ایک اگرگزہ کھانے میں جاؤ سب سے ہوئے سہرہ میں زہرہ کی بیٹیوں کی لدی ہوئی چادروں پہ سلام اکبر کی جوانی پہ ہمارا سلام ابباس کے علم پہ ہمارا سلام قاسم کے پامان لازے پہ